اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے اپنے زنگی میں کبھی نہ کبھی ہاتھی ضرور دیکھے ہوں گے چاہے وہ پھر ٹی وی پر ہوں یا پھر چڑیا گھر میں ہوں یہ بہت ہی جنٹل کریچر ہوتے ہیں جو کہ اپنی جسامت کی لحاظ سے زمینی جانوروں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں ایک ایشیای ہاتھی اور دوسرا افریقی ہاتھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاتھیوں کے بارے میں کل دلچسپ اور اہم معلومات کے بارے میں جانیں گے ہاتھی افریقہ اور ایشیا میں بہت سی جگہوں پر رہتے ہیں جن میں جنگر ریگستان گھاز کے میدان یا پھر سوانہ وغیرہ شامل ہیں یہ ہر اس جگہ پر خوشی سے رہتے ہیں جہاں ان کو مناسب کھانا اور پانی ملے ایلی فینٹس ہر بھی وورز ہوتے ہیں اور یہ صرف اور صرف پودے ہی کھاتے ہیں اور یہ ان پودوں کی جڑے پتے یا پھر فروٹ بغیرہ کھاتے ہیں ہاتھیوں کے بارے میں ایک حیران کنبہ یہ ہے کہ ایک ہاتھی تقریباً آپ نے دن کا 80% صرف اور صرف کھانے میں ہی گزار دیتا ہے اور ان کو ایک دن میں تقریباً 160 کلو گرام کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھیوں کی سون میں 40,000 مسئلز ہوتے ہیں اور یہ ایک لمبی ناک کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو کہ ان کی سانس لینے سونگنے یا پھر آواز دینے میں مدد کرتی ہے اور اسی سون کی مدد سے ہاتھی اس میں پانی بھار کے اپنے موں میں لے جاتے ہیں اور اس طرح یہ سون ان کی ناک اور ہاتھ دونوں طرح کام کرتی ہے ہاتھی پانی میں بڑی خوشی کے ساتھ نہیں ہاتھیں تیرتے اور کھیلتے ہیں یہ بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں ایک نار ہاتھی پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں دو سو بارہن لیٹر پانی پی سکتا ہے ہاتھی مٹی کو سانسکرین کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی دریا یا جھیل پر جا دیں تو وہ صرف پانی ہی نہیں پیتے بلکہ وہاں کے کیچڑ کو اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جلد کو سورج کی روشنی سے بچا سکیں بظاہر تو ان کی جلد بڑی صفت نظر آتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے اس لیے ہاتھی اپنے جسم پر کیچڑ لگاتے ہیں ہاتھیوں کے بارے میں ایک دلچسپ ہے یہ ہے کہ ان کے داند جو ہیں وہ چھبیس ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک داند کا وزن تقریباً دو کلو گرام ہوتا ہے اور اگر یہ داند کسی وجہ سے گر جائیں تو یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اور ان کے دو داند بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں جو کہ ان کے موں کے باہر ہوتے ہیں جن کو لوگ انسیزر یا پھر ٹاسک کہتے ہیں اور یہ افریقی ہاتھیوں میں تقریباً دو میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں ایک ہاتھی کے دماغ کا وزن تقریباً پانچ کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ کسی بھی زمینی جانور کے مقابلے میں سب سے بڑا دماغ ہے اسی وجہ سے ہاتھیوں کی مہموری جو ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے اور اسی سٹرونگ مہموری کی وجہ سے ان کو ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اچھا کھانا کہاں پر ملے گا جہاں پر ہاتھیوں کی سونڈ اور داند اتنے مضبوط ہوتے ہیں وہیں پر ان کی دم بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے لیکن اسی دم کو پکڑ کر ہاتھی کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ سفر کرتے ہیں ہاتھی بہت زیادہ کیرنگ اور ملنسار ہوتے ہیں اور یہ گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کی مادائیں اور بچے جو ہیں وہ ایک گروپ میں رہتے ہیں اور اس گروپ پر ایک مادہ ہاتھی کی حکومت ہوتے ہیں لیکن وہیں پر ان کے نار ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہاتھی بہت زیادہ کیرنگ بھی ہوتے ہیں وہ کسی نوزیدہ بچے کو اٹھانے کے لیے اپنی سونڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اگر ان کا کوئی ساتھ کیچن میں گر جائے تو وہ اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی اپنی سونڈ کا استعمال کرتے ہیں